جائے شریرام ادھیاتمکتہ کے چھتر اور اپنے آپ کو پون کرنے کی کھوجے میں بھکتی وشواس اور پرماتمہ کی پر لوگ کی شتیوں سے یوں ایک مارگ ہے ہاں ایک مارگ ہے آج ہم تانترک منتروں کے پراشین گیان اور آدھی پروش مہاکال کے تانترک سابر منتر کی چمتکاری ساتھنا سیکھنے جا رہے ہیں صحیح سنا مہاکال کی ساتھنا تو لائک جرور کریں دنیا کے بڑے سے بڑے چمتکار کیسے ہوتے ہیں نہیں پتہ دنیا کے بڑے سے بڑے چمتکار اور ٹوٹ وشواس اور سمرپن سے ہوتے ہیں آدھی پروش سیو سابر منتر کا اپھیاس ایسا ہی ہے ایک پویتر سادنا جس میں ہمارے بھیتر کی اسیمیت طاقت کو پاہر نکان لیں اور ہمارے جیون میں چمتکار کرنے کی شکتی ہے جیون خوشی اور دکھ سفلتا اور وفلتا کا ایک جٹل نرتے ہے لیکن جب ہم آدھی پروش بھگوان سیو کی دیوی ارجا کا لاب اٹھاتے ہیں تو بھرمان ہماری اکچھاؤں کو پورا کرنے لگ جاتا ہے آدھی پروش سیو سابر منتر ایک گہن تانتریک ابھیاس ہے آپ کو سیماؤں کے پار لے جانے اور آدھی پروش بھگوان مہاکال کے دیوی روک کا انبھو کرانے کی سادنا ہے یہ آدھی پروش مہاکال میں آپ کا ٹوٹ وشواس اس سادنا کی شکتی کو کئی گناہ بڑھا دیتا ہے جس سے سبھی شکتیاں سادق کے لیے اپنے دوار کھول دیتی ہیں کیا آپ اپنی آنکھوں کے سامنے چمتکاری گھٹنا ہوتی دیکھنے کے لیے تیار ہے کمنٹس کر کر جرور بتائیں اپنے پویتر سادنا اسثان کے کیندر میں ایک کالا کپڑا رکھیں اور ٹوٹ دھیان کے ساتھ آدھی پروش بھگوان شیو کی چھوی یا مرتی کو اسطحبت کریں جو دیپک کی گرم چمک سے چاروں اور سے گھری ہوئی ہے اب تانبے کے برتن میں سودھ جل رکھیں اور آدھی پروش مہاکال کی سادنا میں ڈوب چائیں اپنا مند شانت رکھیں اپنا ہردے سردھا سے بہری رہیں بھگوان گانیس اور اپنے صدگرو کا دھیان کریں ان کا دیوی مارک درشن اور آسیروات پرابت کریں اب اپنے ہاتھوں میں پانی لے کر سنکلپ کر لیں آدھی پروش بھگوان شیو کی سکتی سالی سادنا کرنے کا سمیں آ گیا ہے آدھی پروش شیو سابر منتر کا پانچ سو ایک بار جاپ کریں یا یدی آپ اپنی بھکتی کو اور بھی بڑھانا چاہتے ہیں تو گیارہ سو بار جاپ کریں پرتیک سبد پرتیک اکشر پرمانی ارجہ سے گونجتا ہے جو آپ کے استیتوں کو دیوی شکتیوں سے بھر دے گا اکتالیس دنوں تک آدھی پروش شیو سابر تانترک سادنا کرتے رہیں پرتیک دن جب آپ پویتر سادنا میں لگے ہوتے ہیں تو محسوس کریں کہ آدھی پروش مہاکال کی شکتیاں آپ کے پاس میں آ رہی ہیں اور جب آپ کی سادنا کے انتیم دن کا سوریست ہوگا تو آپ کے بھیتر ایک نئی صبح جگ جائے گی اس دیوی سادنا کے سماپن پر آدھی پروش بھگوان شیو کے مندر کے درسن جرور کریں پویتر جل سے سویلنگ کا عبیشیک کریں جو آپ کی آتما اور پرماتما کی ملن کا پرتیک ہے جیسے ہی آپ ایسا کرتے ہیں محسوس کریں کہ آپ کے جیون میں سب دکھ چلے گئے ہیں اور ان کی جگہ اسیم آنند سمردی اور مکتی آگئی ہے آدھی پروش شیو سابر منتر کی پویتر ابھیاس کے مادھیم سے آپ کے جیون میں چمتکاروں کی ایک سنکھلا آ جاتی ہے پادائیں دور ہو جاتی ہیں شکتیاں آپ کے پاس آ جاتی ہیں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں رستیں ٹھیک ہو جاتے ہیں اور سفلتا کے فول کھلتے ہیں آدھی پروش بھگوان مہاکال کی شکتیاں آپ کے جیون کی آترہ میں آپ کا ماغ درشن کرتی ہیں یہ سنشت کرتی ہے کہ کوئی بھی چنوتی اجے نہ ہو پریاساد کو یاد رکھیں گی ادھیاتمکتہ کا چھتر ایک عصیمت مہا ساگر ہے جو آپ کی پرتکشہ کر رہا ہے سیو سابر منتری کی رہش میں شکتی کا اپیوگ کریں اپنے جیون کے ہر پہلوں میں ارس آدھارن گھٹنا کو ہوتے ہوئے دیکھیں اپنے آپ پر ویسواز کریں دیکھنے کے لیے دھنیواد اور اگلی بار تک سپنے دیکھتے رہیں بڑھتے رہیں اور اپنے بھیتر موجود شکتی پر ویسواز کرتے رہیں جانکاری اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں جے شری رام آوشے لکھیں اور ساتھ ہی لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جے شری رام